بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو دھئی بنانے کی طریقی بتا رہے ہیں اس لئے ہم نے لیا ہے ڈیڑھ لیٹر دھوڈ تو آج ہم جو ہے گھر کے دھوڈ ہمارا عام آتا ہے گھر میں تو اسی سے دھئی بنائیں گے تو دھوڈ کو ہم نے اچھے طریقے سے بوائل کر لینا ہے تو اس کو ہم نے 5 سے 6 منٹ تک اچھے طریقے سے پکانا ہے دھوڈ کو دھوڈ کو ہم جو ہے اب ہم اس طرح سے گرم گرم ہی اس میں جو ہے مٹی کے برتن میں ایک ٹی سپون جتنی چینی لیے ہم نے اور اس میں ہم نے گرم گرم دھوڈ ڈال دیا ہے دھوڈ کو ہم اس طرح سے ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کے اوپر جھاگ بن جائے دھوڈ کے اوپر تو یہ دیکھیں دھوڈ کے اوپر جھاگ بن رہی ہے اس طرح سے ہم نے ایک سے دو منٹ تک اس طرح سے یہ دھوڈ کو پھینٹنا ہے تو یہ پھینٹنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ تھنڈا ہم کریں لیکن ہم اس کو پھینٹتے ہیں کہ سائٹ میں بلائی آ جائے اور ہمارا دھوڈ جو ہے اچھا سا گاڑا سا بنے تو یہ دیکھیں اب انگلی لگا کے اس طرح سے دیکھیں کہ جتنا ہماری انگلی سے لے گی تو اتنا دھوڈ ہمارا ہونا چاہیے تو یہ دھوڈ پرفیکٹ ہے میں نے انگلی ڈالی تو انگلی جال نہیں رہی تھی تو اب اس میں میں جو ہے دو ایک ٹی سپون جو ہے اس میں دھوڈ ڈال دیں گے آدھر ٹی سپون میں نے ایک سیٹ بھی ڈال آدم اور آدھر ٹی سپون میں نے دوسری سیٹ پہ ڈال دیں دوسری سیٹ پڈ ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں جی میں اس طرح سے ٹیمچ کو لٹہ کر کے اس طرح سے ملا لوں گی تو دوسری سیٹ میں دیکھیں اب یہ خود ہی میکس ہو جائے گا اب اس کے اوپر مٹی کا جو ہے میں نے اسی طرح سے برطن رکھ دی ہے ڈکن رکھ کے اوپر سے کور کر کے میں ان سے پوری رات کے لیے دیئی کو رکھ دوں گی تو آپ چاہیں تو اسے چھے گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو اب ہم جو ہے ہم نے پوری رات رکھا دیئی کو تو اب ہم اوپر سے اس کو کپڑوں کو اوپر سے اٹھا دی ہے ہم نے تو ہم چیک کرتے ہیں ہمارا دیئی کیسا بنا ہوا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا کتنا اچھا دیئی بن کے ریڈی ہو گئے تو رمضان آ رہے ہیں رمضان میں آپ باہر سے دیئی لے کے آ دیں تو اس سے اچھا ہے کہ ہم گھر میں دیئی بنائیں تو یہ دیکھیں کتنا گھڑا گھڑا دیئی بن گیا ہے مختلف چیزوں میں دیئی استعمال ہوتا ہے تو آپ بنا کے رکھ لیں تو چلیں اب ہم کھٹی مٹھی چٹنی بنا دیں تو اس کے لیے ہم نے املی جو ہے لیئے آدھا پاو املی لیئی تھی اور اس کے لیے دس کھجورے لیئی تھی کھجوروں کو بھی ہم نے بھگو کے رہ دیا تھا اور املی کو بھی ہم نے بھگو کے رکھا تھا تو ان میں سے گھٹلیاں ہم نے نکال لیں اب اس میں میں نے ایک کپ جو ہے گھٹ ڈال کے اسے اچھی طریقے سے ہم نے ان کو پکا لیئے اب اسے ہم نے گرینڈ کر لیئے جوسر میں ڈال کے تو اب اسے دوبارہ سے پکنے کے لیے رہ دیئے ایک ٹی سپون جتنی ہم نے کھٹیو لال مرٹی تو ایک ٹی سپون ہم نے زیرہ وٹر لیئے آدھا ٹی سپون جتنی ہم نے لیئے سونڈ اب اس میں کالا نمک لیئے آدھا ٹی سپون جتنا تھوڑا سا ہم نے دوسرا نمک لیئے سادھا اور اس میں جو ہے ہم نے چکن اس میں جو ہے ہم نے تھوڑی سی لال مرٹ ڈال دیئے نمک ہم نے تھوڑا سا اور اس میں ڈال دیئے تو ان سارے مسالوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تو اسے اچھے طریقے سے ہم گاڑا ہونے تک پکائیں گے اب اس میں میں نے جو ہے دو ٹی سپون جتنا ہم نے آئل ڈال دی ہے آئل ڈالنے سے یہ کہ چٹنی ہماری جو ہے املی کی چٹنی خراب نہیں ہوگی تو زیادہ ٹائم تک چلے گی تو آپ اسے بنا کے رکھ دیں تو ایک مہینے تاک آپ اسے جو ہے سٹور کر رکھے رکھیں تو رمضان میں یہ آپ کے لئے بہت ہی آسانی ہوگی تو اسے ہم اتنے دیر پکائیں گے کہ یہ اچھے طریقے سے گاڑی ہو جائے املی کی چٹنی تو یہ دیکھیں جی یہ گاڑی ہو گئی ہے تو اب ہم نے اسے تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیئے اب ہم نے آٹا گھول لیا تھا سموسوں کا اور اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لی تو اب انہیں ہم پروٹیاں پیل لیں گے تو یہ دیکھیں جی ہم اس کی ساری روٹیاں اسی طرح سے پھیل لیں گے ہم نے اس میں جو ہے آٹے کو میں نمک ڈال کے اور دو ٹی سپون جتنا ہم نے آئل ڈال کے تو میدے کو ہم نے اچھے طریقے سے گون دیا تھا اور اسے پندرہ میٹ کے لئے ریسٹ پہ رکھ دیا تھا تو اب یہ ساری روٹیاں ہم نے بنا لی ہیں اور ایک روٹی اٹھائی اور اس پہ آئل لگا دیا ہم نے اب یہ آئل لگایا ہم نے تو تھوڑا سامے اس کے اوپر میدہ ڈاست کر دیں گے اب اوپر روٹی رکھیں گے ہم اس طرح سے اب اسی طرح سے پھر دوبارہ سے ہم نے آئل لگایا اور میدہ رکھا تو یہ ساری روٹیاں ہم نے اسی طرح سے رکھ کے اوپر سے ہم اس کو بیل لیں گے ہم ایک ایک روٹی بیلتے ہیں تو وہ سیادہ صحیح طریقے سے پتلی نہیں ہوتی تو ہم ساری روٹیاں اس طرح سے رکھ کے ہم بیلتے ہیں تو یہ جلدی پتلیاں ہو جاتی ہیں روٹی تو یہ بنانی بہت ہی آسان ہے تو ہم لوگ تو یہ سکیل ہی ہے ہم نے تو اس طرح سے ہم ان کو کاٹ لیں گے آپ جتنے سائز کے سموسے بنانا چاہتے ہیں اس کے حساب سے آپ کاٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے سارے کاٹ لیں ہیں اس طرح سے تو یہ سائز سے میں اور کاٹ لوں گی اس کو تو یہ دیکھیں جی ہم جو ہے اس طرح سے کاٹ کے بناتے ہیں تو ہمارا میدہ زیادہ ضائع نہیں ہوتا تو یہ سموسے کی پتیاں بھی ہم نے بنا لیں اب تب اگر ہم کرنے کے لیے رکھا ہے تو ہم ان کو ہلک ہلکہ سیکھ لیں گے تو یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے ہم نے ان کو سیکھ لیا ہے اب ان کو الگ الگ کر دیں گے اس طرح سے تو یہ بہت ہی آسانی سے الگ ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھیں اس میں ہم نے یہ پتیاں بنائیں ہیں تو میدہ بھی ضائع نہیں ہوگا تو ہم نے اس طرح سے آسانی سے پتیاں بنا لیں گے رول اور سموسوں کی تو اس طرح سے آپ شاپر میں ڈال کے تو انہیں رکھ دیں تو آپ ایک مہینے کے لیے انہیں بنا کر رکھیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی تو چلیں جی اب ہرے والی چٹنی بنا لے دیں دھنیا ہم نے لیا ہے آدھی گھڑی پتھینہ لیا ہے آدھی گھڑی اور چار عدد ہری مرچے لی ہیں اور آدھا تو اس میں پیاز لیا ہم نے آدھا پانچ عدد لسن کے جوے لی ہیں چھوٹے والے آدھا کب پانچ ڈال کے اس کو بلینڈ کر دیں گے تو یہ چٹنی کو ہم نے بلینڈ کر دی ہے اب اس میں یہ کھانے کا چمچ اویلی ہم نے پانچ رکھا ہے اب اس میں یہ ہم ڈال دیں گے چٹنی اب اسے اچھی طریقے سے ہم میکس کر دیں گے اس کو ہم پکائیں گے اب اس میں میں نے ایک ٹی سپون زیرہ لیا اور تھوڑا سا نمک اس میں میں نے ڈال آئے تو اس کو میں اچھی طریقے سے پکا لوں گی اب اس میں میں نے دو کھانے کے چمچ سرکا لیا ہے تو یہ بھی میں نے اس میں اٹھ کر دی ہے اب اسے اچھی طریقے سے ہم پکا لیں گے اب اس میں میں نے پانچ لیا ہے اور اس میں ہم ایک ٹی سپون جتنا کون فلار لیا ہم نے تو کون فلار اس لیے ہم ڈال رہے ہیں کہ یہ چٹنی ہماری جو ہے گاڑی ہو جائے تو ہم تھوڑا تھوڑا ڈال کے دیکھیں گے کہ یہ ہماری چٹنی کے کتنا ہم ڈالیں گے تو گاڑی ہوگی تو یہ دیکھیں یہ سارا ایک ٹی سپون جتنا ہم نے اس میں کون فلار ڈالا ہے اور اس کو پکا لیا ہے تو اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے چٹنی بھن کے ریڈی ہو گئی ہے کہ کتنی آسانی سے آپ اسے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں ایک مہینے کے لیے یہ خراب نہیں ہوگی اب ہم کیچپ بنائیں گے تو کیچپ بنانے کے لیے ہم نے ڈھائی کے لوٹا ماتر لیا ہے اور انہیں ہم اس طرح سے اچھے طریقے سے دھو کہ ہم نے ان کو رفلی کاٹ لیا ہے اب اس میں میں نے جو ہے ایک پیاز لیا ہے ہم نے پانچ لال والی مرچے لیا ہے اور پانچ لسن کے جبے لیا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں میں نے ڈال دی ہیں اب اس میں میں نے تھوڑا سا پانچ ڈال کے ان کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے تو یہ دیکھیں جی پکنے کے لیے ہم نے ٹماٹر کو رکھ دیا ہے اب اس میں ہم ساتھ ہی چمچائے لاتے رہیں گے تو یہ دیکھیں جی یہ ٹماٹر ہمارے جو ہے پک کہیں اور انہیں ہم تھنڈا کر لیا ہے اب اسے ہم بلینڈ کر لیں گے تقریباً ایک گھنٹہ ہم نے ٹماٹروں کو پکایا ہے تو انہیں ہم نے تھنڈا کر لیا ہے اب انہیں بلینڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی ہم نے ان کو بلینڈ کر لیا ہے اب انہیں ہم چھنی میں چھان لیں گے چھتری کے سے تاکہ کوئی بیج بغیرہ یا چھلکیں بغیرہ ہوں تو وہ نکل جائیں تو یہ دیکھیں یہ چھلکیں بیج سے نکل گئے ہیں اب ہم نے پتیلہ پھر رکھ دیا اب یہ والی جو ہم نے ٹماٹر گرینٹ کی ہیں تو اس میں ڈال دیں گے پتیلے میں اب وائل آگ ہے تو اس میں ہم نے تقریباً ساڑھے چار سو گرام جو ہے اس میں چین ڈال دی تو اسے ہم اچھے طریقے سے مکس کر دیں اب اس میں ہم نے ڈیڑھ کپ سرکہ ڈال دی سرکہ ڈالنے سے یہ ہے کہ اس کی شیل لائف بڑھ جاتی ہے اور یہ خراب نہیں ہوتا جلدی سرکہ تو اسے اچھے طریقے سے ہم پکا لیں گے اب اس میں میں نے فوڈ کلر تھوڑا سا ڈال دی ہے تاکہ جو ہے کیچپ کا کلر اچھا ہے تو اگر آپ کے ٹماٹر زیادہ لال ہیں تو آپ اس کو فوڈ کلر کو سکرپ کر سکتے ہیں اب اس میں میں نے آدھا ٹی سپون لال مرچ لی اب اس میں میں نے پانچ ہی تکالی مرچ لی ہے اور ایک داچینی کا پیس لی ہے اور ایک بادیان کا پھول لی ہے اور دھو لاؤں لی ہیں اور ایک ٹی سپون بار کے میں نے اس میں نمک لی ہے تو آپ اس سٹیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں اگر کسی چیز کی کمی لگے تو آپ ڈال سکتے ہیں اس میں تو یہ دیکھیں ہم نے تقریباً تیس پینٹ تک کیچپ کا پکایا ہے تو یہ گاڑا ہو گیا تو کیچپ ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا تو اب ہم اسے بوتر میں نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اس طرح سے کیچپ کو پکا کے تو آپ اسے پورے رمضان آپ اس طرح سے بنا کے رکھیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی تو چلے ہم جو ہے آپ سموسوں کی پٹی ہم نے تیار کر لی تھی تو اب ہم سموسے کی فیلنگ بننا آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح آپ سموسوں میں جو ہے مسالہ بھار کے اور انہیں جو ہے آپ سیف کر سکتے ہیں تو یہ ایک پٹی اٹھائی ہے اور اس طرح سے میں نے اس کو فولڈ کیا ہے اور ایک طرح سے فولڈ کیا اور دوسری طرح سے فولڈ کر کے تو اس طرح سے ہم نے کون بنا لیا اور اس میں ہم نے مسالہ اس طرح سے بھار دی ہے ایک چمچ بھار کے اس میں مسالہ میں نے بھار دی ہے تو اس طرح سے میں نے آپ دوسرا کون ہے اس کا موڑ آئے اور اس طرح سے ہم اس کے اوپر لئی لگائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اس طرح سے براش سے لئی لگا دی اس کے اوپر اب اسے ہم جو ہے آسانی سے بند کر لیں گے تو یہ دیکھا کتنا آسان سو ہوں سا مارا بن کے ریڈی ہو گئے تو یہ چیزیں جو ہیں آپ اس طرح سے بنا کے آپ سیو کر لیں تو آپ پورے رمضان میں آپ جو ہے انہیں بنا کے رکھیں تو آپ کے لئے بہت ہی آسانی ہوگی تو یہ دیکھیں ہم نے اس موسا بن کے ریڈی ہو گئے تو اسی طرح سے ہم نے سارے سموسے بنا لی اور انہیں آپ ایک شاہ پر میں ڈال کے تو انہیں آپ فریز کر سکتے تو ان کو پورا رمضان آپ انجوائے کر سکتے